مولیچن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سموگ کی ملتان میں فضائی آلودکی کی شرح خطرناک حد تک آلودہ ہو گئی پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر آ گیا شہر کا مجھوئی ائرکالٹ انڈیکس سولہ سو بیاسی تک مہنچ گیا ہے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے مقرم خان سے جی مقرم آگاہ کیجئے گا بلکل ملتان میں جنوبی پنجاب میں سموگ میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں آج ملتان کا جو ہے وہ پہلا نمبر ہے اس سلسلے میں جو ہے شہری جو ہے وہ ماسک جو ہے وہ پہنتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے اور جو حد نگاہ ہے وہ بھی جو ہے اقریباً پندرہ میٹر تک جو ہے وہ محدود ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ائر کالٹی انڈیکس جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور ڈاکٹرز کی جانب سے ہدایات جاری کی جاری ہیں بار بار کہ شہری جو ہے وہ ماسک پہنے اور غیر ضروری گھروں سے جو ہے وہ باہر نہ نکلیں جبکہ آج جو ہے کم سے کم درجہ رہت ملتان کا انیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ رہت جو ہے وہ بتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کے امکان ہیں جی اپ ڈیٹس کے لئے شکریہ آپ کا لاہور کی بات کر لیتے ہیں جہاں سموک کی شدد برقرار ہے سبح سویرے شہر کی فضاء آلودہ سموک کا مجموعی ائر کالٹی انڈیکس ساتھ سو سے زیادہ ریکارڈ ماسک کی پابندی نہ ہونے کے باعث شہری بیمار ہو رہے ہیں مزید اپ ڈیٹس حاصل کرتے ہیں انزفر سے جی انزو مجموعی طور پر کیا سورتحال ہے جی لاہور میں سموک کا زور کم نہ ہو سکا سبح سویرے شہر میں حد نگاہ کم ہو چکی ہے فضائی آلودہ کی زیادہ ہونے کی وجہ سے منظر بھی دھنلا چکے ہیں اس وقت جو مجموعی طور پر ائر کالٹی انڈیکس کی شرحہ ہے وہ شہر میں سات سو سنتالیس ریکارڈ کی گئے جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں بھی تشویش ناکھات تک ائر کالٹی انڈیکس کی شرحہ پہنچ چکی ہے گلبرگ کا علاقہ سب سے زیادہ آلودہ علاقہ ہے جہاں پر اس وقت ایک ہزار ستاسی ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ مار لوٹ کے اطراف میں نو سو ترتالیس اور گلبرگ مراتے والی لوٹ پر ہی ایک ہزار ترتالیس ائر کالٹی انڈیکس کی شرحہ ریکارڈ کی گئی ہے فضائی آلودہ کی کا سلسلہ برقرار رہنے کی وجہ سے شہر کے مختلف اسپطالوں میں بھی مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر مریض آنکھوں کے انفیکشن گلے کے انفیکشن اور ناک اور کانوں کے انفیکشن والے ہیں حکومت نے ماسک کی پابندی لازم کرا دی تھی مگر شہریوں نے بھی حکومتی اقدامات کو ہوا میں اڑا دیا گلشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران شہر کے مختلف اسپطالوں میں جو مریض ریپورٹ ہوئے ان کی تعداد پانچ ہزار سے زائد ہے شہریوں کو حکومت کی جانب سے تلقین کی گئی ہے محکمہ محولیات کی جانب سے بھی تلقین کی گئی ہے وہ گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال یقینی بنائے اس کے علاوہ جو احتیاطی تحبیر ہیں وہ بھی اختیار کریں اور غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلیں آپ کا بہت شکریہ جھنگ میں سموک کے باعث آنکھوں میں جلن سانس اور گلے کی بیماریوں کے مریض بڑھنے لگے ذلعی انتظام میں نے سموک کی روک تھام کے لیے کاروائیاں تیز کر دی مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے ارشد خان سے جی ارشد جی بالکل شہر بھر میں سموک کے بادل جو ہے وہ صبح صویرے سے جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں اور میں اس میں موجود ہوں جھنگ کے علاقہ بھکر روڈ پر جہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ سانس لینے میں بھی جو ہے وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری جانب حکومت پنجاب کی جانب سے سموک سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا ہے مگر جو شہری ہیں اسے نظر انداز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈسٹرک ایڈ کوٹر سال میں روزانہ کے بنیاد پر گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دوسری جانب زلی انتظامے کی جانب سے کاربائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جا رہی ہے مگر وہ بھی بے سوس ثابت دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ جو کھوڑے کرکڑ کو آگ لگانا اور اس کے علاوہ جو فصلوں کی باقیات کو جلانا جو ہے وہ بھی معمول کے مطابق جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے اپڈیٹ سیلے شکریہ آپ کا حافظ آباد میں سموک کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے شہری مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں اس سموک کی روک تھام کے لیے زل انتظامی کی کاربائیوں نہ ہونے کے برابر ہیں مزید بات کرتے ہیں سما کے نمائندے امتیاز تاج سے جی امتیاز بتائیے جی بالکل ہے پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح اپس آباد میں بھی فضاء جو ہے علودہ سموک کا راج ہے اور یہاں پر بھی سکول کے بچوں کو چھوٹیاں کی گئی ہیں دوسری جانب جو انتظامی ہیں اس نے بھی کاربائیوں جو ہے سموک بلانے والے ناسکنگاؤں تیز کر دی ہیں یہاں پر اٹھارہ بٹے جو ہے ان کو سیل کیا گیا ہے اور بارہ کسان جو ہے ان کو برطار کیا گیا ہے جو کہ فضلوں کی باقیاں جلا رہے تھے جو گاڑیاں دعا چھوڑتی ہیں ان کو بھی جرمانے کیے جا رہے ہیں فیکٹریوں کو بھی جرمانے کیے جا رہے ہیں ستانویں لاکھ کے قریب جو ہے وہ جرمانے کیے گئے ہیں اور جو تاریخ بھی کی گئی ہیں مقدمات بھی درش کیے گئے ہیں آب سمباد میں جو لوگ ہیں وہ ایس او پی کی بھی خلاف برزی کر رہے ہیں ابھی تک جو ماسک پر پبندی لگائی گئی تھی اس پر بھی ایک پرسنٹ بھی عمل درامت ہوتا نظر نہیں آ رہا سانس کی گلے کی چشٹ کی اور جو آنکھوں کی بماری ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آپ کا شکریہ امتیاز ابھی آپ کو بتائیں لاہور اور گردو نواہ میں سبح صویرے شریف دھن کے ڈیرے ہیں موٹروے ایم ٹو کو لاہور سے شیخ اپورا موٹروے ایم ٹری کو لاہور سے جڑا والا جبکہ موٹروے ایم فور کو گوجرہ سے عبدالحکیم تک بند کر دیا گیا ہے ترجمان موٹروے پولس کے مطابق مسافر دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں جبکہ ڈرائیورز کو فاغ لائٹس کے استعمال کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں لاہور اور گردو نواہ میں سبح صویرے شدید دھن کے ڈیرے ہیں موٹروے ایم ٹو کو لاہور سے شیخ اپورا موٹروے ایم ٹری کو لاہور سے جڑا والا جبکہ موٹروے ایم فور کو گوجرہ سے عبدالحکیم تک بند کر دیا گیا ہے ترجمان موٹروے پولس کا کہنا ہے کہ مسافر دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں ڈرائیورز کو فاغ لائٹس کے استعمال کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں لاہور اور گردو رواہ میں سبح صویرے شدید دھن کے ڈیرے ہیں